مرابا دوستو اسطنبول ترکی سے آپ سبی لوگوں کو میرا سلام آج یہ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں بنا رہا ہوں اردو کے اندر اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں آج کی صبح اپنی تیاری کر رہا ہوں ایک نئی رائیڈ کے لیے جس میں میں میری بائیک اور میرا بیٹا ہم تینوں ٹراول کریں گے اسطنبول سے ایفیون کارا حسار ایفیون کارا حسار جو ہے ترکی کے سنٹر میں ہاتھا ہے اور یہاں پر موٹر سائکلسٹ اور ایفیون کارا حسار کی جو پلے دیا ہے انہوں نے میل کے ایک ایونٹ آرگنیز کیا ہے جس کو بولتے ہیں سوار این سو پہلی بار میں اس ایونٹ میں جا رہا ہوں سوار این کے اندر اور سوار این جو ہے اس کی ہسٹری جو ہے میں آپ کو آگے چلتے ہوئے رائٹس کے پر بتاؤں گا جتنی انفرمیشن فلال میرے پاس ہے اور ویسے ویڈیو میں آگے آگے چلتے ہیں ہم دیکھتے رہیں گے ہماری پیکنگ پر ہی ہو چکی ہے اور ہم چلیں گے رائٹ کی طرف ابھی ہم فلال جو ہے استنبول یورپین سائٹ سے ایشین سائٹ کی طرف میں کروس کر رہے ہیں یہ ہے بوسفورس بریج آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو لوگ ٹرکی آئے ہوئے ہیں اور جو لوگ نے استنبول کو وزٹ کیا ہوا ہے دیفینیٹلی وہ لوگ جو ہے بوسفورس بریج سے واقف ہوں گے اور اور یہ بریج جو ہے وہ استنبول ایشین سائٹ اور نکالیون سائٹ کو کنیکٹ کرتا ہے جیسے کہ ٹرکی کا جو ایک پارٹ ہے وہ ایشین سائٹ پہ کلپلیٹل مانا جاتا ہے اور ایک پارٹ جو ہے وہ ویسٹن سائٹ پہ مانا جاتا ہے تو یہ جو بریج جو ہے اس دونوں کو کنیکٹ کرتا ہے اور بوسفورس بریج کی بھی اپنی ایک سٹوری ہے اپنی ایک کہانی ہے کسی دن ہم اس کو ڈسکس کریں گے جو لوگوں نے استنگول بریج کو نہیں دیکھا وہ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں کافی بیوٹیفل بریج ہے کافی لوگ یہاں پر آتے ہیں ایوننگ میں ڈینر وغیرے کے لیے ٹائن سپاہنے کرنے کے لیے دوستوں کے ساتھ میں بوسفورس بریج کی جو ایوننگ میں ہوتی ہے وہ کافی کوپسورت ہوتی ہے اور دیکھنے لائک ہوتی ہے اور لائٹنگز ہوگے رہے ہوتی ہے اور کافی ایوننس پر وہاں پر فائر وغیرہ ہوتے ہیں سلیبریشنز ہوتی ہے تو بوسفورس بریج جو ہے اپنے آپ میں ہی ایک عجوبہ ہے جو کہ عجوبی میں نہیں ہے ابھی آپ جو دیکھ رہے ہو میں ابھی فیلال جو ہوں اسمانگازی بریج کے اوپر یہ اسمانگازی گریج جو ہے اس کی لبائی ہے آلموست تین کلومیٹر اور یہ اگین سی کے اوپر بناوا ہے اور یہ ٹرکی کے ون پارٹ ٹو اوپر پارٹ کو کنیک کرتا ہے اسے سنٹر میں اگر آپ کو جانا ہے تو آپ کو اسمانگازی بریج بھی ہے ویسے دوسرا بھی ایک راؤٹ ہے لیکن وہ کافی لمبا پڑتا ہے وہ گاؤں گاؤں ہوتے بھی جاتا ہے سیٹی سٹی ہوتے بھی جاتا ہے اسمانگازی بریج جو ہے یہ ون آف دا بیگسٹ بریج ہے ٹرکی کے اندر پوور دا سی اور اس کو پاس کرنے کے لئے آپ کو ٹول پہ کرنا پڑتا ہے اور ٹول کی جو فیس ہوتی ہے وہ کار کی ہوتی ہے لگ بگ 200 سے 200 ٹرکیش لیرہ اور ابھی فیلال شاہد ہو سکتا ہے بڑھ بھی گئی ہو اور بائک کی جو ہوتی ہے لگ بگ 120 ٹرکیش لیرہ کے آس پاس میں یہاں بھی فی ہوتی ہے دونوں طرف آپ دیکھ رہے ہیں یہ مطلب سی ہے سامنے کی طرف آپ کو جو دیکھ رہا ہے شپس وغیرہ جو دیکھ رہی ہے یہ ڈاک ہے اور جو یہ ایریا جو پڑتا ہے سامنے گا یہ ہے یلوہا اسے یلوہا کہتے ہیں اب یہاں سے آپ کو اس ٹرکی کے انادر سائیڈ پہ اگر آپ کو کروش کرنا ہے تو آپ کہیں پہ بھی ٹرکی میں آپ یہاں سے جا سکتے ہیں آپ کو کونیا امکارا انتالیا علانیا ازمیر پورسا جیتر بھی جانا ہے آپ کو آپ یہ بریچ کروش کرنے کے بعد میں آپ ڈائریک کنگل کر سکتے ہیں اس کے اندر آپ دیکھ رہے ہو گئے مطلب یہ بریچ ہو ہے یہ بھی آلوموسٹ ختم ہو گیا ہے مطلب فلائ آوبر ختم ہو گیا ہے اور تھوڑی ہی دنے میں ہم پہنچیں گے چیک پوسٹ پر چیک پوسٹ اندر سنسٹ ٹول پر یہاں جو ہے آپ کو ٹول ایکزٹ کرنا ہوتا ہے اس کے بعد میں آپ جو ہے مین ہائیوے سے کنیکٹ کر دیتے ہو ٹول جو ہے سب کوئی بے گئن لیکن ایک چیز ہے کہ آپ ٹول بے کرتے ہو ٹول ہوگے رہے جو ہے یہاں کے کافی پہتھرین ہے بہتا سوپر ہے اور جو یہاں کے جو گورورمنٹ ہے یہاں پی جو پرائیوٹ کمپنیز ہوتی ہے جو یہ پہنچ ہوگی لے پہ تام کرتے ہیں یہ پہنچ ہوگی لے پہنچ ہوگی لے پہ اور یہ لوگ واقعی میں اس کو مینٹین کرتے ہیں اور آپ جب بائیک ہوگی رہا اور پہ خاص ہوگی رہا جب اس کے اوپر رائٹ کرتے ہو وہ دیفنیٹلی وہ انجوائی آپ کو بہت مزا کرتے ہیں آپ کو ایسا لکھا ہے کہ ہی کھڑے کھڑی نہیں ہے نہیں پہ آپ کمپنی ہو رہے ہو پہنچ ہو رسک نہیں ہے اس طرح سے کہ آپ آپ سوڈ ایڈسو کی سوڈ پہ بائیک چلا رہے ہو یا خار چلا رہے ہو آگیا چھا رہا ہے ہمیں ڈیڑھ فٹ کا گڈہ آ جائے گا دو فٹ کا گڈہ آ جائے گا تو اس طریقے کی کوئی چیز نہیں ہوتی ہے یہاں پر تو تو یہ چیز معاملے میں یہاں کی جو گورنمنٹ ہے اور جو مونسپالٹی ہے اس چیز خاص گھر پہ دیان رکھتے ہیں ابھی ہم نے ٹول کو جو ہے وہ کروس کر لیا ہے ابھی ہم سیرے چلیں گے ایرفیوم کارہ ایسار کی طرف اب ابھی کبھی جو ہے جی پی ایس جو ہے وہ کنفیوز ہو جاتا ہے تو تھوڑا سا میٹر کرتا ہے کہ آپ جی پی ایس اپنا لگا کے رکھیں گوگل سندھ آباد کا نحرہ لگاتے ہیں ہم کیا پر کیونکہ گوگل نہ ہوتا تو آج کیا ہوتا تھا مطلب ہم ہماری آدھی سیادہ پرابلم جو ہے نا وہ اس گوگل میپ نے آلوڑی سال کر گیا اور کہیں بھی جانا ہوتا ہے ٹرافک ہو گئی ٹول ہو گیا نون ٹول روڈ ہو گیا اس میں کا بھی اپنی مدد ہوئی آتی ہے تو میں بہتر سمجھتا ہوں کے مطلب آپ ٹول کے ساتھ سوری ٹول کے ساتھ بنا میں آپ میپ کے ساتھ سفر کریں مجھے روڈ پتا ہوتے ہیں لیکن پھر بھی مجھے عادت ہوگی ہے گوگل میپس کو یوز کرنے کی کیونکہ اس کے ایک اور ریزن یہ ہے کہ گوگل میپس یوز کرنے سے اگر آپ کوئی فسنے والے ہوتے تو بچ جاتے ٹھیک ہے آپ نے گلت لے لیا ٹن تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ آپ کو گوگل میپ فائدہ دی دی گوگل میپ پر پر یوز بھی کرتا ہوں یہ ہم ابھی کروس کر رہے ہے یلو آ اب یہاں سے ہم لیفت آ رائٹ میں آپ دیکھ رہے ہوں گے کافی ساری کمپنیز ہوگے رہا ہے کیونکہ لئے یہاں پہ کافی ساری جو مینفیکچر رنگ سوائنا کمپنیز وہ یہاں پر آئی ہوئی ہے کافی بڑی بڑی ٹریڈنگ کمپنیز یہاں پر آئی ہوئی ہے گورنمنٹ نے اس کو ون لوکیشن پر دوسری لوکیشن پر شفٹ کیا ہے ابھی برسا جو ہے وہ بن گیا آدمی کا دلی نہیں کرے آدمی کہیں یہاں دیکھے بس یہ نظارے کو دیکھ کر آپ جو فیل کریں گے اس انبیلیویبل مضب قابل تعریف مضب اس کو بیان نہیں کر سکتے مضب میرے شب نہیں اس کو بیان کر جب آپ اس طریقے گرین ہیں سی آپ اس طرح سے ماؤنٹنز بیچ میں آپ پاس ہوتے ہو super awesome اور آگے بھی ہم دیکھیں گے کوشش کریں گے کہ ہائیوے سے نہ جائے یہ جیسے جو یہ رستہ ہے ہم نے یہ پر موو کیا ہے ہم نے ہائیوے سے بائیپاس کر لیا ہے اس کو ہم سوچے دیں کہ پہلے ہائیوے سے جائیں لیکن ہم ہائیوے سے نہیں جائیں گے ہم ہوتے جائیں گے سی ٹی اور فوریسٹ تو ہم نے برسا سے بائیپاس لے لیا ہے اس نک کو یہ اس نک شہر ہے اور کافی خوبصورت شہر ہے چھوٹا شہر ہے کافی بڑا نہیں لیکن اس میں آس پاس میں پورا فوریسٹ فارمز اور اگری کلچر کی پوری چیزیں ہیان پہ ہم چاتے جاتے دیکھیں گے اس کے اندر یہاں پہ کیا ہے اس کے اندر اور مزا تب ہی آتا ہے کہ آپ تھوڑا سا گاؤں ہوتے ہو جائیں اور تھوڑا سا آپ فوریسٹ میں ہوتے ہو جائیں آپ سین سین یں دیکھتے ہو جائیں تھوڑا مزا ہوتے ہی آپ دیکھ رہے ہوں گے لیفٹ میں رائی کے اندر پوری گرینری ہے بیک سائیڈ پہ شہر کا مرکز چھوٹا وہ ہم نے چھوڑ دیا پیچھے اس کو سکریٹ فوروڈ آگے چل رہے ہے اور یہ لیفٹ اور رائی میں جو گرینز آپ کو دیکھ رہے جھاڑ جو گرہ یہ یہ ایک چلی فارم ہے یہ آلیوز کے فارم کافی زیادہ یہ آلیوز کی تعداد کافی ہوتی ہے اور کافی بڑے بڑے فارم ہیں آلیوز کے لیے پلس یہ کافی فروٹ کے باغ ہیں پر فروٹ ٹریز وغیرہ جو ہوتی ہے فیکس وغیرہ ہو گیا اور انجیر وغیرہ ہو گیا اس طریقی چیزیں ہمیں کافی ہوگی تھی ہیں رستے میں جاتے آتے ہیں ہم نے کافی دیکھا ہے اس کے اندر کافی سارے باغ ہیں یہ آپ جو دیکھ رہے ہو ابھی ہم لوگ آگے نکل لیں گے فورسٹ کی طرف ہم موف کریں گے ہم روٹ چینج کیا ہوا یہ ہم چل رہے ہیں ابھی فورسٹ کی طرف فورسٹ پھر ہے تو دینس فورسٹ نہیں یہاں پر وائل لینیمز ہوگی رہے لیکن یہ پورا گرین زون کی ایڈیا ہے جہاں پر پارمز رہتے ہے اگری کل چھوٹی ہے اور یہاں پھوڑے فورسٹ اس کے اندر تو مکس ہے پورا اس طریقے دینس فورسٹ نہیں آپ دیکھ رہے ہوں گے آپ فورسٹ کی طرف بھی جا رہے ہیں گاؤں کی طرف بھی موڑ لیکن روڈز یہاں کی مونیسیبالٹی جو ہے روڈ کمیٹین دیکھتی ہے آپ کا ٹیکس لیتی آپ کو ٹیکس ہوگی پی کرنا پڑتا داریو کو ٹیکس پی کرنا پڑتا لیکن آپ کو یہ جو فیسلیڈی ملتی ہے وہ میں دوسری بہت سارے شہر ہوگی ہم ہم وہاں پہ ہمارا ٹیکس پہ کرتے ہیں لیکن ہمیں ریڈنز پہ کچھ نہیں بہتا ہوا لیکن یہاں پہ دیفینیٹلی یو گیٹ سمتھ آٹ آٹ آف ہر جگہ پہ آپ پولیس ملیں گی سینٹر ملیں گی آپ جندرمہ ہوتی ہے ہر جگہ پہ سرویس ان کے ٹول فری نمبر ہوتے ہیں آپ فون کرو آپ پولیس پہ پہ جائے تو یہ ساری چیزیں جو ہے آپ کے من کو بہت بات ہے آپ سامنے دیکھ رہے ہوں گے وہ پورا گرین ہیں ماؤنٹنز جہاں پہ بھی آجاتے ہیں نا گرین وہ پورا فورسٹ آجاتے ہیں ایک تمبر آجاتے ہیں مطلب آجاتے ہیں آجاتے ہیں آجاتے ہیں آجاتے ہیں ویسے تو ایسا ہے کہ آپ ٹرکی میں کہیں پہ بھی چلے جاؤ ٹھیک ہے مین سیٹیز کو چھوڑ کے اور سینٹرز کو چھوڑ کے تھوڑا چا باہر نکل جاؤ نا سو کہیں کہیں پہ آپ دیکھو گے نا تو آپ لیئرز آف ماؤنٹن دکھیں گے وہاں پہ کنیکٹ مطلب فول گرین ہوتے پتہ نہیں کتنے ہزار اکڑے کی اندر فورسٹ ہوگا تو آپ ایسے پاس کو ایسے بینٹس کو جب آپ گروس کردیو نا تو بندہ جو نیچر کو لوف کرتا ہے جو ایڈوینچر جس کو رائیڈنگ پسند ہے یا ایڈوینچر رائیڈنگ جس کو پسند ہے اس کے لیے تو آوٹس رانڈنگ ہے آوٹس رانڈنگ تو ایسے میں کافی یورپین کنٹریز ہوگی ٹرابل کری ہے اور کافی ورسٹر کنٹریز بھی میں ٹرابل کنٹریز بنا اور ہائیلائٹس بھی کروں کہ ٹرکی کیا پلس پوائنٹ ہیں کیا منس پوائنٹ ہیں اور یہ آپ دیکھ رو ہو بس یہ میں اوپر نیچھے جا رہا ہوں گروس مار رہا ہوں بینٹس مار رہا ہوں پر یہ جو ہے یو ہی لگ جو آنست ہے اور یہ فورسٹ دوسری چیز یہ بھی ہے یہ 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 گرین پارک بناتی پکنک ایری پکنک ایری پکنک اگر چاہے اپنے فائملی کے ساتھ پکنک گر کرنے کے لئے کچھ ایسے ریموٹ ایری پکنک ایری 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 جس میں فیس نہیں ہوتی ہے لیکن کافی سارے پکنک ایری پہ جو ہے وہاں کی جو بگر بلے دیا ہے وہاں اچھی بلے دیا ہے تو وہ اس کو بہت اچھے سے مینٹین بھی ہوتی ہے ابھی ہم لوگ جو ہے فورسٹ کو پیراؤس کریں گے پھرس ہم 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 ہمارا کے ساتھ ہم جو ہے جو ہے جو ہے اور یہ خیفی ایوینٹ اگر 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 میں جو ہے جو میں جا رہا ہوں لیکن یہ میری رائی رائی میرے بیٹے نے اسے جو وہ فیری اور وہ سب چیز نہیں چاہیے تھی تو اس نے بلا مجھے نا سین سینے بھی بیکتے ہوئے افران کا رائے سے ہو جانا ہے ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم گروپ کے ساتھ میں نہیں جائیں گے وہ سو روٹ سے ہم الگ سے جائیں گے اور تھوڑا سا مجھے کانفیڈنس لیبل بھی چاہیے تھا لانگ رائٹ کرنے کے لیے موٹر سائیکل کے اوپر میری نیو موٹر سائیکل ہے اور اور اس کے اوپر بھی میں نیو ویڈیو بناؤں گا پوری میری بائیک کے اوپر کیا ہے کیا نہیں ہے موٹر سائیکل کے اندر کیا ہوا تھا کیسے ہوا تھا تو یہ ساری چیز جو ہے اپنے ڈیسیشنز ہوگے رہے چکے ہیں اس طرح سے میں نے لیے دیے بھی ایک ویڈیو بنا ہوا ابھی میں پریکٹس کرنا ہوں ویڈیوز بنانے کی اور اس کو ایڈیڈنگ کرنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس طرح سے ویڈیوز کو بنایا جائے مقصد بھی میرا بائیک لینے کا یہ ہی تھا کہ میں اس کے اوپر موٹر ولوگنگ کروں اور میں کوشش کر رہا ہوں ابھی اس کے اوپر بنانے کی اور ہو سکتا ہے آپ کو پسندی آئیں آپ پلیس اپنا کمنٹس مجھے شیئر کریں میری جو پیلے پریویس ویڈیوز تھی وہ میں نے انگلیش میں بنائی تھی اور میں ابھی اس کو اردو میں بنا رہا ہوں اردو ہندی کے اندر یہ جانے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مطلب کس میں بیٹر ہم بنا سکتے ہیں مطلب کس میں فلونسی کافی اچھی ہو سکتے ہیں کنٹرولز کافی اچھ ہو سکتے ہیں اور آپ میری پیشیب کی بھی ویڈیو دیکھیں ابھی کی بھی ویڈیو دیکھیں اور مجھے کمنٹ کریں کہ آپ کو کیا پسند آیا اور کون سے میں آپ دیکھنا پسند کریں گے ہندی میں یا انگلیش کے اندر جب وہ بھی آپ کا کنوینیٹ رہے گا جن کی بھی جو میسیجز رہیں گے اور بس میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارا کنٹینٹ جو ہے نا وہ اچھا بنے ابھی یہ روٹ جو ہے وہ سیدھا رشنکاراہیسار کی طرف چل رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں سامنے ہم ابھی آلموسٹ سینٹر پہنچ چکے ہیں اب یہاں پہ آنے سے کیا ہو گیا ہے کہ جو پیچھے جو گرینری تھی نا لش گرینری تھی نا وہ یہاں پہ کتم ہو گیا اب یہاں پہ آگئے ہیں ماؤنٹنز وہ بھی ڈرائی ماؤنٹ اب آپ سامنے دیکھ رہے ہیں ہمیں لیف سائیڈ میں اور رائف سائیڈ میں جو ڈوم ہیں یہ دو ماؤنٹن ہیں بڑے نہیں ہیں لیکن چھوٹے ماؤنٹن ہیں لیکن دونوں بھی ڈرائی ہیں دوستو فائنلی ہم افیون کاراہیسار پہنچ چکے ہیں اور یہ جو پارک ہے یہاں پر ہماری رہنے کا بندوست کیا گیا ہے مطلب یہ ہوتل وغیرہ نہیں ہے یہاں پر ہم کیمپنگ کریں گے یہاں پر سارے بائیکرز جو ہے جو لوگ یہاں پر آئے ہوئے ہیں یا بائیک سے یا کار سے ان لوگوں نے اپنا ٹینٹ لے کر آیا ہوا ہے یہاں پر اپنا خانے پینے کی فیسلیٹیز لے کر آئی ہوئی ہیں اور اپنے طریقے سے لوگ یہاں پر کیمپنگ کریں گے اور یہاں پر رہیں گے یہ جو ہے ایک جنرل پبلک پارک ہے اور اس پارک کے اندر جو ایونٹ کو آرگنائز کرنے والی جو کمیٹی ہے انہوں نے بلدیا کے ساتھ میں اور یہاں کی لوکل سوسائٹیز کے ساتھ میں اس کو آرگنائز کیا ہوا ہے یہ ہم لوگوں کے لئے دگلے دو دن کے لئے فری ہے یہاں پر رہنا ہمیں صرف کوئی اینٹری فیس وغیرہ پارک ہی نہیں دینی ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے اور کافی بڑا پاک ہے لگ بک سو اکڑ کے آس پاس پاک ہونا چاہی ہے یہ میرے حساب سے اور دوسری چیز یہ ہے کہ یہاں پر لیک بھی ہے سامنے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر گرین ہے کافی بائیکرز آرڈی آ چکے ہیں اور کچھ لوگ تو کل سے آ چکے تھے ہیں یہاں پر ایک دن پہلے پہنچ چکے تھے یہ جو بائیکرز ہے یہ ہماری کمیٹی یہ ہماری کلپ کی ٹیم ہے ہمارے بائیکرز وہ بھی یہاں پر پہنچ چکے ہیں ساڑھی ٹیم آ چکے ہیں فلائکز وغیرہ لگ چکے ہیں اور ہمارے گروپ میں سے جو لوگ ایک دن پہلے یہاں پہنچتے ہیں یا دو دن پہلے یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ان لوگوں نے یہاں پہ آکے جگہ کو ہمارے لئے ریزرو کر کے رکھاوا ہے اس جگہ کو تو ہمارے لئے سب سے بڑا بینیفیٹ یہ ہوگیا ہے کہ ہمیں یہاں بھگم دوڑی کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہمارا ایک پورا سرکل ہے یہاں پہ سارے لوگ یہاں پہ ٹینٹ لگائیں گے اور ٹینٹ لگا کے رہیں گے کھائیں گے پیائیں گے مزے کریں گے یہاں پہ اور شام کو باربی کی ہوگا میوزیک ہوگا اس طریقے سے ہوگا یہ ساری سین سینریاں آپ دیکھیں کیا خوبصورت منظر ہے ایک نمبر فیلال دو یہاں بہت دین میں گلم تھا لیکن جیسے شام ہوتے رہی ہیں موسم یہاں پہ جو ہے وہ کافی بہتر ہو جا رہا ہے جیسے کہ لوگ بور رہے ہیں جو لوگ ایک دین پہلے آ کے رہاں پہ روکے ہوئے کیمپنگ کر رہے ہیں وہ لوگ بتا رہے ہیں کہ ایوننگ میں اور رات میں کافی ٹھنڈ ہو جاتی ہے تو ہم نے اس کا بھی بندوس کیا ہم نے سنیپنگ بیکس ہوگی لے آئیے ساتھ میں تو ہو سکتا ہے کہ ہم اس ٹھنڈ کا ایکسپیئینس کر لے کائی گنگی ہونے لیک میں کافٹی ایڈیا ہیں اندر واشنگ کی فسیلیٹی ہیں شاور فسیلیٹیز نہیں ہیں ہم نے شاور کا بندوس تو ہم نے کر لیا ہم نے شاور بیگز ہو گیا ہم شاور بیگز ہو گیا ہم شاور بیگز ہو گیا تیمبراری اب آپ کیمپنگ ہو گر پر نکلتے ہو تو آپ کو بہت ساری چیز ہو کی فسیلیٹیز نہیں ملتی ہے اور بہت ساری چیز ہے آپ کو کمپرمائز کرنی پر تب جا کے کیمپنگ کا مسا ہوتا ہے اور ہمیں بھی کچھ نیا ہی ہوں تو میں بھی چاہتا ہوں چاہتا ہوں کہ ہم جائے اور ٹرائیل کریں اس کے پہلے کیا کیا چیلنجز ہوتی ہے کیا کیا ریکوارمنٹس ہوتی ہے وہ ہی ساب سے ہم نے ہماری ساری فسیلیٹی لے لیے سارا کچھ سامان وغیرہ ہم نے لیے لیا ہوا ہے اور ہم اس کو لے کے چلیں گے آگے اب دیکھتے لے چاہتا ہوں موسیقی 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 یہ سارے کے سارے جو تھے وہ ینگ جنریشن کے بندے لوگ تھے جن کی عمرہ 18 سے لے کے 30 کے بیچ میں تھی تو اس میں کافی جگہوں پہ لڑائیاں ہوئی ہے کافی چٹانوں پہ لڑائیاں ہوئی ہے جہاں پہ لوگ شہید ہوئے تو یہ بائیکرز کمیونٹی جو ہے ابھی ایک ایونٹ اورگنائز کرتی ہے جس میں سارے بائیکرز لوگوں کو انوائٹ کرتی ہے اور یہ لوگ مطلب شردان جلی کے لیے ہر پوائنٹ پہ جاتے ہیں اس ایونٹ کو اورگنائز کرتے ہیں فلاگ آسٹنگ ہوتی ہے اس طریقے سے چیزیں یہ لوگ کرتے ہیں میں نے تو دیکھا نہیں ہے میں نے یہ صرف سنا ہے اور گروپ پہ ہی مجھے پتا ہے میں نے کچھ بھی اس کی ویڈیوز وغیرے بھی پرانی دیکھی تھی اب مجھے مجھے پرسنلی یہ دیکھنا تھا اس ایکسپیرینس کرنا تھا کہ یہ سلیبریشن کس طرح سے ہوتی ہے تو یہاں پہ جو کمیٹی ہے انہوں نے سیفٹی اور سیکیورٹی کا بھرا دھیان رکھا ہوا ہے پولیس وغیرہ جو ہے لوکل مونیسپیلٹی ہے والونٹیرز ہے یہ سارے لوگ جو ہے نا اس میں جوتے ہوئے رہتے ہیں اور جیسے جیسے ہم آگے کی طرف بڑھیں گے ہمیں پتا چلے گا کہ بھائی اور کیا ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ افیونکارا شہر کا ایک شہر ہے مرکس ہے مازو بازو میں پورا گرین روڈز نیٹ ان کلین تو صفائی کے معاملے میں بہترین ہے روڈز آپ دیکھیں ایک نمبر ہے جب آپ ہی کھڑے بگز ہوگی رہا کچھ بھی نہیں ہے روڈز کے اوپر تو آپ ایزیلی اچھے سے آپ یہاں پہ رائٹ کر سکتے ہیں اور اب یہاں تو فورا گروپ کے ساتھ میں ہی جا رہے ہیں آگے پیچھے جو ہے وہ کافی لوگ آ رہے ہیں تھوڑے لوگ آگے ہیں تھوڑے لوگ پیچھے ہیں میں بیچ میں گھوم رہا ہوں لوگ کے ابھی آگے کبھی پیچھے ابھی ہم ایک شہر سے ابھی دوسرا شہر ہے جہاں سے ہم ابھی بائی پاس کر رہے ہیں ابھی جا رہے ہیں ہم ایونٹ کی لوکیشن پہ اور ایونٹ کی لوکیشن پہ پتا چلے گا کہ ہم لوگوں کو ماں پہ کیا دیکھنے پہ ملتا ہے کیا فیسیلیٹیز ہے اور کیا سیریسز اویلیبل ہے ہم سکتا ہے کافی ساتھی ایکٹیویٹیز ہے ہی 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 ہوں جو چھوکا دینے والی ہے اور انفرچنیٹلی جو آج کا دین جو ہے نا وہ گھرم ہے اور ہیٹ مجھے فیل ہو رہی ہے اکتی ساتھی پولیس جا رہے ہیں یہ ساتھی جو بلو کار سب کو دیکھ رہے ہیں یہ جن درم ہے یہ لوکل پولیس ہے یہ پوری آرینج کی گئی ہے اس ایونٹ کی سیفٹی اور سیکیورٹی کے لئے یہ ہر جگہ ہوگی ایک دو ایونٹ میں نے پورا نے پہلے بھی اٹینڈ کی ہے جس کے نام مجھے پتا چلتا ہے کہ وہاں کی جو لوکل مونی سیپیلیٹی ہوتی ہے وہ پولیس کو سیفٹی اور سیکیورٹی کے لئے ہر جگہ تحنات کر کے رکھتی ہے یہ فل دے پیٹرولنگ چلتے رہے گی چھوٹا گاہ ہو چاہے بڑا چلو 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 سب ملے گا آپ کو ہر چیز ملے گی کھانا پینہ شاپنگ سینٹر شاپنگ مال ہر چیز آپ کو جائے نا وہ یہاں پہ مل جاتے گی پولیسی پولیسی دیکھ رہاں پورا ٹرائے بس دیکھیں بیوٹیفول اچھا یہ کور چیز ہے گی یہاں پر جو ہے نا ٹرکی کے اندر آپ چاہے گاؤں میں جاؤں چاہے شہر میں جاؤ مسجد کا ارکیٹیکچر آپ کو ہر جگہ پہ سیمیلری ملے گا سیم ارکیٹیکچر کی مسجد آپ کو ہر جگہ پہ ملیں گے بہت ساری پولیس ہے بھائی یہ سب اس طرف جاری ہے پتہ نہیں میں وہ کہا جاری ہے یہ سب اس طرف جاری ہو سکتا ہے یہ ساری کساری جو ہے پیٹرولنگ پہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم ٹرکی کے سنٹر کے اندر ہیں افیون کارہ حسار میں اور جیسے ہم سنٹر میں پہنچے تو آپ دیکھیں یہ پورے مانٹنز یہ براؤن ہوگے یہ مجھے یاد دلاتے ہیں سعودی عربیہ کی اور دوسرا یہ ہے کہ آپ یو ایس پہ گرے میں جاؤں لاس پیگرز کی طرف اور اس طرف نیوارڈا وگرے میں تو آپ کوئی سی طرح کی پارڑ ملیں گے براؤن اور ابھی تو یہ سمبر اور پڑھ جائیں گا تو یہ پوری گرینر ہی جو ہے نا وہاں کی مانٹنز کی وہ تو پوری ختم ہو جائیں گے اور اسی جگہ پہ نا فائر ہونے کے چانسز بھی جاتا ہوتے ہیں چونکہ یہ گراس پوری ٹرائے ہو جاتی ہے ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے نا تو فریکشن سے یہاں پہ آگ لگ جاتی ہے تو گوہرمنٹ اس چیز کا بھی کافی دھیان لگتی ہے کہ فورسٹ میں آگ وگلا نہیں لگے اور اس کو کس طرح سے پروٹیک کیا جائیں اس کے پر بھی لیکن جو ہے نیچرل ہے وہ تو نیچرلی ہے جو ہونا ہے وہ تو ہوتا ہی ہے کہ گراس کی فریکشن ہو یا پھر پیڑی کی جو فریکشن ہوتی ہے آپس میں جو ٹکراتے ہیں ٹرائی لیوز اس کی فریکشن سے آگ لگی جاتی ہے کافی آگ لگ چکی تھی اس سال جو آگ لگی تھی ابھی گریس میں ٹرنکلے میں لگی تھی جو ویسٹرن سائٹ آف ٹرکی میں کافی بڑی آگ لگی تھی ہوا پر شاید آپ لوگ کو اگر نیوز دیکھا ہو اور آپ کو پتا ہو تو اور بس چلتے چلو چلتے چلو چلتے چلو کافی رائٹ کر رہے ہم لوگ اور یہ فائنالی ہم پہنچے ہیں ایک ویسی پوائنٹ پر جہاں پر سارے بائکرز آگے ہیں یہاں پر اور یہ ایریا بھی جو رہا کافی کراوڈیڈ لگ رہا ہے مجھ کو تو کارز اگرے سے بھی کافی لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پر لوکل پبلیگ بھی کافی ہے یہاں پر جو اپنی کاریوں سے بسوں سے آئے ہوئے ہیں یہاں پر ایوینٹ کو سلیبریشن کہنے کے لئے اور ٹرکیش لوگوں کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے یہ لوگ کافی شوشلائز ہوتا ہی چھوٹے چھوٹے ایوینٹ کو بھی کافی اچھے سے انجوائی کرتے ہیں اور یہاں کی جو لوکل بلدیا ہوتی ہے اس کو ارگنائز بھی کافی اچھے طریقے سے کرتے ہیں چاہے وہ چھوٹا ایوینٹ ہو چاہے بڑا ایوینٹ ہو یہ دیکھ رہے ہو سامنے کوئی تو بھی ایک پولٹیکل پارٹی ہے ان کا ایک چیمبر ہے پورائی ہے جہاں پہ انہوں نے فلیگ آسٹنگ ہوگے رکھی ہے اور سلیبریشن کو انہوں نے سٹارٹ کیا ہوا ہے لیکن شاید ہم یہاں نہ رکیں گے اور ہم نے دوسری جو پہ جانے وہ ایریا چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو چلتے رہو یہ غرم کی بہت ہے اور یہ بہت واقعہ میں گرمی ہو رہی ہے یہ کو آپ نے جیکٹ پہنا ہوا ہوتا ہے ہیلمٹ پہ نہیں بھی ہوتی ہے اوپر سے آپ کا اپٹے پانٹس گلاوز تو مطلب آپ کو پوری طرح سے آپ کی بوڑی کو یہاں آپ کو کر دیا ہے سیفٹی کافی امبورڈنٹ ہوتی تو میں یہ ہمیں پوشیش کرتا ہوں مجھے ہمارے گروپ کے کافی جو جو رائیڈر سے وہ لوگ فل پروٹیکشن میں نہیں ہوتے اس طریقی کی جو جب سیٹی آتے ہیں سیٹی کے اندر جو ایونٹ ہوتا ہے اس رائیڈین کے دور پہ وہ لوگ زیادہ پروٹیکشن نہیں رہتے ہیں وہ لوگ ایکسپینئنس رائیڈر ہیں میں اتنا ایکسپینئنس رائیڈر نہیں ہوں یہ ہم پہنچ گئے ہیں اور چوٹائی پہ یہ دیکھ رہی ہے ٹرافک چین سارے لوگ بھائی پورا یہ پورا براوانا دیکھ رہے ہیں گاڑیوں سے بائکوں سے پیس پار یہ کہ وہلونٹیز اور پولیس کافی ہیں تو کچھ بائک پارک کر دیا یا گاڑی پارک کر دیا کئی پہ بھی اس طرح سے نہیں دیکھیں گا وولنٹیز اور پولیس اس چیز کا کافی خیال لگتے گے روڈ جو ہے نا بلوک نہ ہو آپ یہ دیکھ رہے ہوئی ہے یہ ٹو وے روڈ ہے ون وے گوئنگ ون وے کمینگ تو اس چیز کا کافی خیال لگنا پڑتا ہے کہ کہیں پر روڈ بلوکیج نہ ہو جائے اور کافی چیز تو یہ بھی دیکھنے ہوئی دیئے کافی لوگ یہاں پر چل کے گھوم رہے اوپر سے نیچے نیچے سے اوپر یا روڈ نو کا جگر مالنا پڑے گا کافی اینرڈیٹک ہوتے بندے لوگ پہاڑ چڑھ جاتے بھائی چل چل کے لوگ ہم سے تو نہ ہوئے کبھی ہم تو چڑھیں نہیں سکتے بھاڑ جو لوگ انٹیل انلس جن کو ہیبیٹ ہو جو ہائیکرز ہو یہ دیکھو یہ سارے بندی جو ہے انہوں نے اپنی گاڑیوں کو نیچے پاک کیا ہوا ہے وہ یہ چل کے اوپر آ رہے اب یہ گاڑی لے کے چل کے واپس نیچے جا رہے ہیں وہاں سے پھر اوپر جائیں گے یہ ایونٹ ایریہ دیکھ رہا ہے مجھ کو بھائی لیف سائٹ سے کافی فلیکز ہوگی رہے لگے ہوئے ہیں اور کافی کردی دیکھ رہی ہے مجھ کو یہاں پہ ایتھین سو ہم جو ہے وہ لوکیشن پہ پہ ہوج گئے ہیں فل آن کراوڈڈے ہیں فل کراوڈڈے ہیں ہوئے 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 پورا بھرا ہوا ہے پتہ نہیں جگہ بھی ملیں گے گے نہیں پارکنگ کی اوکی ہونے دیکھو یہ بہر آگیا اللہ بندہ جو ہے نا ہاں رہے گروپ کا یہ بندہ ہے جیسے جاگر وکیٹ سب نکال دیا ہے گرمی ہو رہی ہے نا اس وجہ سے گرم ہے کافی موسم فل بس وغیر آگئی ہے وولنٹیوز جہاں پہ ہے درنک وغیرے بھی آئی بھی ہے درنک ہے مطلب ہے ٹرسٹ وغیرہ جو ہوتی ہے وہ لوگوں نے بھی اپنی طرف سے چیزوں کو آرگنائز کیا ہوئے اور یہ ہم یہاں پر ہماری بائک پارکنگ کا آلارٹمنٹ ہمیں مل گیا ہے وہ زبردست صحیحہ باک پائک کرو صحیح 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 زبردست بائک ہو گئی چلو احمد بھائی اتھرو نیچے نیچے اتھرو فل ڈسٹریبیوشن چل دی تھی سینری دیکھیں سر آپ کیا خوبصورت سینے یہاں سے نظرہ دیکھیں چاروں طرف ماؤنٹنی ماؤنٹن ہیں اور بھی ڈرائی ماؤنٹن ہیں ابھی ہم نے یہاں پہ کچھ دیر پہلے فلائگ ہوسٹنگ سریمنی کمپلیٹ کری ہے اور اس کے بعد میں لوکل نیشنل آنتم جو ہوا تھا وہ ہوا ہے یہاں پہ بائک دے دیکھیں آپ یہاں پہ لگبک ڈیڑسو سے دو سو بائک کم سے کم ہوگی ہاں پر اور یہ ساری کی ساری ڈیفرن ڈیفرن بائک سیں بھی ہم میری والے هوڈا والے hopsکر اس کے اندر سوزو کی والے چھوٹی بائک بڑی بائک سب ہاتھ اندر ہاری کمپلیٹی کے لوگ یہاں پر آئے ہو epic اندر ہوتیسیون ایسی انی نہیں ہے proven pow BMW ہوں اور hashtags ہونڈا والے آنس ہے نذہاں نسل کا خوبصورت Vieく ذوہاں ہم جب نیچے سے اوپر کی طرف آ رہے دیں نا جس روٹ سے اور وہاں پہ سلیبریشن ہوا تھا کراؤڈ جمع ہوا تھا یہ وہ ایریا ہے یہ سامنے کا یہ پورا سلیبریشن ایریا ہے لوگ وہاں پہ سلیبریشن بس بھر بھر کے آئی بھی ہے بھائی تب آ کے میں اب یہ ایریا سے اور آس پاس کے شہر کے بھی لوگ آیا ہوں گے اور اس طریقے کے ایمنٹ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نا جو ہوتے ایریا کے یا سیٹی کے یا پھر مین ہیڈ ہوتا ہے نا وہ تھوڑا سا سپانسر پر دیتا ہے اس چیز کو ایونٹ کو تو بسے وغیرہ فیڈی ہو جاتی ہے یہ ایریا سے جس لوگوں کو آنا ہے وہ لوگ آ سکتے ہیں بس میں بیٹھ کے سناکس وغیرہ پروائیڈ کرتے ہیں سوف ٹرنگ وغیرہ پانی وغیرہ یہ سب مل جاتا ہے یہاں پر کیوں نہیں ہے یہاں پر آس پاس میں کہیں بھی بھی ریسپرانس ہوگی رہا نہیں ہے تو اگر آپ کو موسیقا ایریا бок لائے بیچ میں بیچ میں منتر ہے ہاریں ہماراorie start آگا ہے الہم دوسری دوسری سائیڈ موسیقا ہم لوگا ہی گروپ ہے پورا ہم لوگا ہی گروپ ہے پورا ہی سب پیچھے باگ رہے ہیں دوڑا رہے ہیں روڑ ایک نمبر ہے پورا ہم ماؤنٹینز کے بیچ میں ہیں اور یہاں بہنے چھوٹے چھوٹے جس آج باپ ہے میں ماؤنٹینز کے بیچ میں ہیں اور آپ دیکھو کہاں بیوٹی فون لگ رہے ہیں سین دے گی رہے ہیں تو چاہتے ہیں آپ کو مزا نہیں ہے یہ بائی کرائیٹ کریں گے یا بائی سائیکل بھی ہوں گی تو بھی چلانے مجھا ہوں گی یہاں بھائی سائیکل بھی چلائے گا بھائی سائیکل بھی چلائے گا مزے موٹے ہیں اتنا بیوٹی فون ہے اتنا اوپن ہے اتنا کھلا ہے اور زیادہ تر یہاں رہنے مجھے جو لوگ ہیں نا تنا نائنٹی نائن پرسنٹ وہ فارمرز ہیں یا تو ریٹائر فرانی جو ریٹائر ہو چکے ہیں جن کے ماں باپ جو ہے نا گاؤں میں رہنا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں پر لوگ زیادہ زیادہ گاؤں کی لائف پسند کرتے ہیں تو لوگ یہاں رہتے ہیں بچے جو ہوتے ہیں ان کے وہ کئی جاو باپ کر رہے ہوتے ہیں یا کئی بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی بڑے شہر میں ہوتے ہیں اور یہ دیکھیں آپ کین کتنا پیار ہے دو گرین وادیوں کے بیچ میں سے گھسر رہے ہوتے ہیں نا موٹر سائیکل لے کے وہ فیلنگ آپ کو کار میں نہیں آتی ہے وہ مزا جو ہے نا آپ کو لینا ہوتا آپ موٹر سائیکل لے اور یہ جو رائیڈ ہے نا ایٹس آؤٹسٹانڈگ جیتنا آپ کو دیکھنے میں شاید مزا نہیں آرہا ہوگا نا اوتھنا یہاں پر رائیڈ کرنے میں مزا آرہا ہے اس کو ہم بیان نہیں کر سکتے ہیں آپ کو اس کو بیان نہیں کر سکتے ہیں مدھا ورڈس نہیں ہیں آپ کو آپ کو فیزیکلی یہاں پر ہونا ہے اگر اس چیز کو آپ کو دیکھنا ہے تو بیوٹیفور ہے کرمی بھی بہت لگ رہی ہے تو مچ تو ہوت موسیقی 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 یہ چل رہی ہے بیک ریکارڈنگ میرا بیٹا جو ہے نا وہ پیچھے بیٹھ کے اس پر ریکارڈ کر رہا ہے اس کو تو فل مزا آ رہی ہیں یہاں پر اتنی بائک اس نے ایک ساتھ میں کبھی نہیں دیکھی ہوں گے جو رائٹ کر رہی ہیں دیکھ رہے ہیں آپ پیچھے لائن دیکھیں آپ اور بیٹھے بیٹھے ریکارڈنگ کر رہا ہے اور یہ پورا گروپ ہمارا ہے اور اس کے پیچھے ہو سکتا ہے دوسرے بھی گروپ ہو لیکن یہ جو لگ بگ دو سے تین کلومیٹر کا ایک پٹا چل رہا ہے نا بائک کا آگے اور پیچھے یہ پورے رائیڈرز ہی ہے لگ بگ یہ دو سے تین کلومیٹر ہو سکتا ہے کہ کئی آپ کو آگے دیکھنے کو ملے دیکھتے یہ دیکھیں آپ کو سین دیکھیں نا بس لی موسم آج اگر اچھا ہوتا تھا نا لگ بگ 20 ڈگری 22 ڈگری کی آس پاس اگر موسم ہوتا نا تو وہاں موساتی تھی آج تھوڑا سا موسم تیڑا ہو گیا ہے آج ہی کے دن ہونا تھا سکو تیڑا اچھا مجھے ہی بات گیا ہے پتا آپ کو جب ہی ہمیں سے ایوینڈ کے لئے نکلتے ہیں نا ہم نے دو یا تین ہنٹرڈیئر کی اینیوری سیری کری ہے ٹرکی کے اندر پہلے ہمیں چنک کلے گئے تھے تو چنک کلے کی ویڈیو میں آپ کو شیئر کروں گا چنک کلی کی ویڈیو میں پائی میسٹک میرے بہت ساری ویڈیو سے نا فولڈر ہو گئے ڈیلیٹ ہم اس کو سکاننگ کرنے میں بہت مسئلہ ہے تو جب بھی ہم جیسے ایوینڈ کے لئے یا آتے ہیں نا ہنٹرڈیڈیئر انیورسری کے اس ٹرکی موسم اچھا نا کمیں گرم ہی ہوتا ہے پتہ نہیں کیوں سمجھ کے باہر ہے ابھی کل موسم اچھا تھا ہاتھ دیکھو اتنا گرم ہو گئے یہ جو بندہ ہے نا لیف سائیڈ ہی اندر ایک سار پہ بی ایم ڈالیو یہ ہمارے گروپ کا پریسیڈنٹ ہے اور یہ ہمارا پورا گروپ جو ہے نا پیچھا فلیگ لیا آگے چل رہا ہے ہمارا بھی one point to another point one point to another point یہ ہمارے چل دی رہے گا مجھا تھی یہ اس طرح کیسے جب آپ گروپ میں رائیڈ کرتے ہو نا آپ کے ساتھ میں چانس سو رائیڈرز ہوتے ہیں تو وہ ایک چو فیل ہوتا ہے نا وہ ایک مزائی الگ ہوتا ہے اس کا چام ایک الگ ہوتا ہے مطبع آپ کو بیان کریں نہیں سکتے مطبع آپ کو فیزیکلی ہونا ہے اس چیز کو ایکسپیریئنس کرنے کے لئے اور دوسری ایک چیز ہے نا کہ جب بھی آپ روڈ پہ اس طرح سے گروپ میں نکلتے ہو خاص کر کے بی اپ ڈو بائک وگر رائیڈرز کرنے تو لوگ آپ کی رسپیکٹ بھی بہت کرتے ہیں روڈ پہ آپ کو دیکھ کے خوش بھی بہت ہوتے ہیں وہ لوگ تو وہ چیز جو ہے نا وہ آپ کو تھوڑا سا اور موٹیویٹ کرتی ہے تھوڑا سا اور انکریج بھی کرتی ہے اس چیز کو تو آپ کو اچھا بھی لگتا ہے یار کہ نہیں آپ جو بائک کو رائٹ کر رہے ہو اس کی مارکٹ میں اتنی رسپیکٹ ہے لوگوں کے دلوں میں اس کے لئے اتنی رسپیکٹ ہے تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ یہ ہمارے سٹنٹمنٹ سارے کے سارے پیچھے پیچھے پرو رائیڈر سے ہی ہے سارے پرو رائیڈر سے ان میں سے کچھ تو ایسے ہی ہے جو مطلب بچ بند آن سے بائکی چلا رہے سرکھا لیں ان کو گاڑیاں جمتی ہی نہیں چلا رہا ہے تو بھردست اب اس طرح سے ہم ون ایون ٹو انادر ایون ٹو انادر ایون ٹو انادر ایون ٹو انادر ایون ٹو بہت ساری جگہاو پہ تو ہم پہنچ نہیں پا رہے کیونکہ لئے ہم لوگ سیف ہے نا بھاہاں بھاہر سے ہی سلام ہی دے کے نکل رہے ہیں مطلب بھاہر سے ہی سلیوٹ کر رہے ہیں روڈ سے اور جا رہے ہیں اور بہت سارے آف روڈ بائکرز جو ہے وہ لوگ اس ماؤنٹن کے اندر سے جا رہے ہیں جو ایک ماؤنٹن کروس کر کے دوسرا ماؤنٹن تیسرا ماؤنٹن جس طرح آپ ابھی یہ رائیڈ دیکھ رہے ہوں ہم لوگ یہ اسفالٹ پہ جا رہے ہیں نا یہ روڈ پہ میں پکے روڈ پہ اس طرح سے وہ لوگ جو ہے نا آف رائٹ ہوتے ہوئے گئے ہوئے تو ان کا منظر الگی ہوگا اور ہمارے لئے منظر الگی ہے ان کے لئے ایکسپیرینس الگوں ہمارے لئے ایکسپیرینس الگ بلکل الگ ہے تو یہ جو ہے ابھی سلسلہ چلتا ہے رہے گا one point to another point to another point day two ہے اور day two پہ جو ایکچولی جو ہوتا ہے نا وہ main event day two کا ہوتا ہے کل day three کا بھی event ہے اور شاید ہم day three کے event پہ group تو چاہے گا شاید میں جاؤں اور اس کے لئے ساتھ میں ہماری واپسی بھی ہوگی اسطنبول کے لئے تو day one ہمارا جو رائٹ تھا وہ اسطنبول سے ایکسپیرینس الگ کی طرف تھا سیکنڈ ڈے جو ہمارا تھا وہ event کو attینڈ کرنا تھا اور تیسرا دین جو تھا ہم کو half day event attینڈ کرنا تھا اور half day پہ پھر ہم کو ground سے exit بھی کرنا تھا اور واپس اسطنبول بھی پہنچنا ہے تو پتہ نہیں ہے ابھی evening میں پتہ چلے گا کہ کل کے event پہ ہمارا کیا progress ہے اور کیا program ہے most probably ہم ڈے 3 کے event پہ participato کریں گے کریں گے دیکھتے ہیں ابھی کیا ہوتا ہے فیلال تو اس کو enjoy کرتے ہیں اور write کو جب آپ beautiful scene نہیں ہے کیا نظار ہیں بچ اس کو مضب یہ memories جو ہے نا آپ بھول نہیں سکتے تو یہ آپ کے ساتھ میں ہمیشہ رہے گی آپ نے اس تر آگا سے اس location پہ اس how roots کے اوپر آپ نے جب write کیا ہے نا تو یہ آپ بھول نہیں سکتے اس کو بس write کا enjoy کرتے ہیں موسیقی 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 اگر میرے ساتھ میں شیئر کرنا چاہتے ہیں یا آپ کچھ دوسرا دیکھنا چاہتے ہیں کچھ اور آپ سجیسٹ کرنا چاہتے ہیں پلیز کمنٹ باکس میں آپ اپنا کمنٹ شیئر کریں سجیشن شیئر کریں اور آپ نے اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں جس سے مجھے اور بھی موٹیویشن ملے گا آگے آپ لوگوں کے لئے بہترین سے بہترین ویڈیو بنانے کے لئے موسیقی